وہ انڈین جو ہیں وہ خود ٹیلنٹیڈ اتنے ہیں وہ وفادار اتنے ہیں ہم پاکستانی ہیں کسی سے کام تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ہم سے زیادہ آگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کے وزرعظم کو کہاں گیا کہ یہ چائے والا ہے کمال کر دکھایا چائے والے نے ہمت ہے کسی کی کوئی اس طرح کریں وہ جو ففٹی کنٹریز انڈیا کو بنا رہی ہیں نگدے کو باپ بنا رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ دور آتا ہے وقت آنے میں اور دور آنے میں بہت فرکوتا ہے آپ لوگ کا وقت آیا ہے سیلیبریٹ کیجئے ہمارا دور آئے گا کیا کہتے ہیں ہم تو کہتے تھے کہ وہ لوگ کافر ہیں اللہ تو ان سے راضی نہیں ہے نبی تو ان سے راضی نہیں ہے وہ دنیا میں کس طرح وہ ترقی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ کہ دنیا میں بھی کامیاب لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں کیسے ہوتا یہ وہ زیادہ جگہوں پہ انڈیا ابھی سب سے آگے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جب سے جنہ نے پاکستان کو پیدا کر رہا تھا آج تک آج تک ان بھکاریوں نے ٹوٹل چھبیس عرب نہیں دیکھے مودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے میں چاہتا ہوں ایک آدمے کمپیوٹر ہو اور دوسرے آدمے قرآن ہو سر وہ دیکھیں وہ کمپیوٹر ترقی پہ آ گیا اور کہتا ہے ساتھ مزد بھی لے کے چلیں مجھے یہی لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک غیبی طاقت ہے وہ چلا رہی ہے ورنہ اگر وہ غیبی طاقت چلی جائے تو ہم تو ختم ہو جائیں گے تو یہ اللہ ہی ہمیں چلا رہا ہے اور آگے یہ ہم امید کر دے کہ اللہ ہم پیرہم کرتا رہے گا یوک کے انڈیا کو آفر کر رہا ہے بہت پاکستان کو نہیں یا کسی اور کنٹری کو نہیں کیوں چائنہ سے اتنی محبت کیوں ہے انڈیا سے نفرت ہے چائنہ سے محبت نہیں ہے چائنہ بھی مسلمانوں کو وہاں پر اچھا سلوک نہیں کرتا ہے انہوں نے مطلب ہمارے ساتھ کبھی انڈیا سے اچھا سلوک نہیں کیا اور ایک ہی سوچ ہے ان کی کہ ترکی 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 آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں یوکے سید پورے یوروپ کے اندر پاکستانیوں کے لیے ویجا ملنا کافی زیادہ موسکر ہو گیا ہے کیونکہ اب ان دیسوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو پاکستانیوں کو وہ بلاتے ہیں وہ وہاں پر آتے کس پرکار کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو پڑھا لکھا ڈائس پورا ہے دنیا بھر کے اندر ان کو انہوں نے بلانا شروع کر دیا ہے اور پاکستانیوں کے لیے ویجا کافی زیادہ کم کر دیا گیا ہے ابھی یوکے کی طرف سے بھی کچھ ایسی ہی خبر آ رہی ہے تو اس پر پاکستانی پبلک کا جو ریاکشن نکل کر آ رہا ہے کافی مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دمانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں فیلال جا رہا ہوں ساؤتھ کوریا میں ویسے میرا مائنٹ سا یورپ کی کسی کنٹری میں جانے کا اٹلی یا سپین یا فرانس والی کنٹری میں جانے کا وہاں کیوں نہیں گئے بٹ وہاں کیا آپ کو پتا ہے جو پاکستان کے حلاحات ہیں آج کل وہاں جانا بہت مشکل ہے ویزا کے بہت زیادہ کومیڈیشن ہے اپلائے کے بعد ٹائم دینے کے باہر چیز دینے کے بعد ریجیکشن بھی ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں فیلال دیکھ رہا ہوں جو مطلب ہمیں سپونسر کر رہا ہے جو ایدی مل جائے اس کی پیچھے میں لگا ہوں ایدی ہوا لے سے میرا سوال بھی ہے کیا لگتے آپ کو کہ یوکے نے تین ہزار ویزاز جو ہے آفر دی ہیں ہندوستان کو کہ بھائی ہندوستان کی گورنمنٹ کو کہ ہم آپ کو تین ہزار ویزاز دے رہے ہیں سٹڈی ویزاز جو کہ آپ کی یونگ یوت آئے اور یہاں کڑی سرچ پکڑا کرے اپنا مطلب سٹڈیز کرے ایسی مطلب سکولیات ایسی چیز پاکستان کے لیے کبھی کسی ملک نے کیوں نہیں سوچی چاہے وہ یوکے ہو چاہے وہ کسی اور کنٹری سے ہو کیوں پاکستان کو اتنا زیادہ پریورٹی پر نہیں رکھا جاتا نہیں پاکستان کو بھی بہت زیادہ مطلب سکولیات آتے ہیں پاکستان کے لیے بہت زیادہ کنٹری سے کیا ہوا ہے میں ساؤتھ کوریا ہے وہ پاکستان کو سٹڈی ویزاز پر اتنے اتنے مولک ہیں چھوٹے چھوٹے سے یوکے امریکہ امریکہ تو جانا خواب ہوتا ہے کسی پاکستانی میری بات دنے ساؤتھ کوریا میں نا لیبر کی سالی وہ آپ کو فائف لاکھ اب آب دے رہے ہیں ہمارے لیے نا ہمارے تو بڑے پیسے ہیں یہ پانچ لاکھ چھے لاکھ چار لاکھ آج کل کے لیے جو ہماری جو لیبر ہے بہت ہے ان کے لیے انف ہے اور وہ سٹڈی بھی دا سٹڈی ان کے لیے کوئی مائنن کر رہا ہے صرف آرٹ پڑا یا میٹرک بیس میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اپنے لگتے ہیں ایسے بچے ہمارے پاکستانی کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں مقام بنا سکتے ہیں جو لیبر تک ہی رہ جیں گے آج بھی اور دس سال بعد دنوں پر چاس سال بعد بھی لے بڑا ہے انڈیا کی اگر بات کریں وہاں پر آپ دیکھو سی اوز مائکروسوف کا یوٹیوب کا گوگل کا مطلب جتنے بھی سی اوز ہیں انڈینز ہیں اس کے علاوہ پولیٹیشنز دیکھا جائے تو پانچ سے سات ملک بڑے ملک ہیں جن کا پولیٹیشنز انڈین ہیں پاکستانی بتا دیکھیں سب سے پہلے بات ہو یہ ہے پاکستان میں ہمارا جو وزیراعظم نے ایک بانڈا ہمارے ان سے بات چیز اچھی ہوگی ہمارا مائدہ ان سے کوئی ہوگا تو وہ پھر ہمیں ڈیسائیڈ کہیں گے کہ اس کنٹی کو بھی آ کے لے کیا آنا چاہیے انڈیا کیا ہے وہ نیریندر مودی ہے وہ دیکھیں اب کتنے سالوں سے وہ وزیراعظم ہے ان کا دس سال سے وزیراعظم ہے ان کا ہمارا تو کوئی وزیراعظم نہیں ٹکرا کتنے دن ہوگی لیکن کو ہمارا اب تک یہ نہیں پتلا لگے وزیراعظم کون ہے اس لیے تو کوئی کنٹی سے آگے لیکن نہیں آرہی سارا ہمارا کنٹی کے بیڑا گر گیا ہوئے ہماری جو ہے نا اوپر بیٹھے ہوئے جو کیا کہوں میں نے میں نے کہا ینگ یوت زلیل ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا کبھی یہ زلالت نصیبوں میں لکھی گئی یا پاکستان اس لیے لگ کروایا تھا کہ یہ زلیل ہوتے رہے کچھ سال پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو ان کی مانگ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے گوگل کا سی او انڈین ہے ٹھیک ہے ایسے ہی بہت زیادہ جگہوں پہ انڈین ابھی سب سے آگے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ کوئی آگے بڑھانے والا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جوبز نہیں ہے سٹڈی ہو رہی ہے سٹڈی میں ہمیں وہ چیزیں نہیں مہیا ہو رہی جو ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ٹیچرز نہیں ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ پیچھے جا رہے ہیں اس وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشن ہے وہ ایک ہو جائے نا پھر کچھ بن سکتا ہے اس مولت سے بہتر ہوئے نا ہندوستانی ان کو سب کچھ ملے ہوئے ہیں بہتر ہوئے ہیں کیونکہ ان کا جو پی ایم ہے اور اس کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک ساتھ ہیں ہم نون مسلم کی کنٹریز میں جاتے ہیں ویزا لگوا کر دس دس لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ لگا کے ویزا لگا کر وہاں پہ جاتے ہیں ڈولر کماتے ہیں پاکستان بھیجتے ہیں تو وہ گورے مسلمان تو نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم جا کر کام کرتے ہیں جن سے ہم پیسے کماتے ہیں جن کے ہم ٹکنولوجی استعمال کرتے ہیں یہ فون میرے ہاتھ میں جو ہے یہ بھی انہی کی جو ہے وہ ڈسکوری ہے یہ بھی کہ ضرورت ہو تو گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے وہ جو 50 کنٹریز انڈیا کو بنا رہی ہیں نگدے کو باپ بنا رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ اللہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ دور آتا ہے وقت آنے میں اور دور آنے میں بہت فرکوتا آپ لوگ کا وقت آیا ہے سیلیبریٹ کیجئے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا تو یہ کب آئے گا باتیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہیں دیکھیں انہوں نے چائنہ کی دیوالی ہوئی تھی نا ان کے کنٹری میں ان کے چائنہ سے بڑی انبند تھی انہوں نے ان کی ساری امپورٹ جتنی بھی وہاں سے ہوتی تھی اس کو بین کر کے اپنی کنٹری میں انڈسٹریز لگائیں اور بہت منافع ان کو چائنہ کو بہت بڑا تھپا لگا تھا بتائیں ہم میں اتنی پاور ہے ہم میں اتنی پاور نہیں ہے لیکن بس میں ہی کہوں گی کہ وہ اگر ابھی جس طرح آپ نے میرے سے گوشن کیا کہ 50 کنٹریز ان کے ساتھ ان سے ٹویننگ لے رہی ہے کہ ہم لوگوں نے کسی طریقے سے چائنہ کو بیٹھ کرنے تو میں بس یہی کروں گی کہ مطلب مشکل ہے کافی انہوں نے بھی محنت کی ہے چائنہ والوں نے بات یہ ہندو اور مسلمان کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے ترقی کی انہوں نے کی ہے میں نے مطلب لاش انٹرویو میں بولا کہ بالکل اچھی بات انہوں نے کی ہے کیونکہ ان کا جو ہمارا نظریہ تھا وہ الگ تھا ان کا نظریہ الگ تھا انہوں نے اپنے نظریہ کی بیس کو جو لے کے چلے وہ ابھی تک آگے نکلے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے نظریہ بدل چکے ہیں ہمیں باہر آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں جیسے پاکستان سے زندہ بھاگ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں تو بس یہی سین ہے باقی یونٹی میں یہ سکسیس ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے مین جیسن یہی ہے ابھی تک لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پاکستان بھی آگے ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ جو ہمیں ریزلٹ ملتا ہے اس کا سارا داروں میں دار ہوتا ہے ہماری نیوتوں پر کہ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے ہم نے کتنی محنت کرنا ہے انہوں نے اپنا ایک ٹارگیٹ انہوں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا کہ انہوں نے چائنا کو بیٹ کرنا ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو کابلے تحریف دی ہے ہمارے مائنڈ میں کبھی ایسا سکتے کہ شہد سے میٹھی ہماریہ سے انچی دوستی کو ہم نے بیٹ کرنا ہے نہیں ظاہر سی بات ہے پہلے وہ لویر اور اپر کا کہت ہوتا ہے لویر کی پہلے ہم چھوٹے وہ ستہ پر مقابلے لڑیں گے تو وہ اوپر والی سوچیں گے نارندر موڈی نے وعدہ کیا ہے دوزار اٹھائیس دوزار پچھے چھبیس تکر وہ انڈیا کو تیسری بڑی محیشت بنا دے گا ابھی پانچویں بڑی محیشت چل رہی ہے یہ بلکل صحیح فرمایا اپنے موڈی نے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ زبردست کام کیے ہوئے ہیں چار سو یونٹ وہ بجلی کے فری دے رہا ہے اور اس کے ادھر منگائی کی ریشو پاکستان کی نسبت بہت کم ہے ادھر منگائی نہیں ہے اب آپ یقین کریں چھوٹا گوش پاکستانی کرنسی کے مطابق آٹھ سو روپے کلو بک رہا ہے تو یہ حالات اس نے مسلمانوں کے بارے میں بھی ایک اچھی بات کی ہے کہ موڈی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے میں چاہتا ہوں ایک آدمے کمپیوٹر ہو اور دوسرے آدمے قرآن ہو سر وہ دیکھیں وہ کمپیوٹر ترقی پہ آ گیا اور کہتا ہے ساتھ مذہب بھی لے کے چلیں سر اسی کنم میں آپ کو ایک بہت بڑا بتانا چاہوں گا کہ مندر بنایا انہوں نے انڈیا کے اندر سر اس مندر کے اندر موجودہ جدی ٹکنولوجی بھی استعمال کی سر وہ ٹکنولوجی کو بھی لے کے چل رہے ہیں وہ مذہب کو بھی لے کے چل رہے ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ ڈیویلپ کیسے ہونا ہمارے یہاں پر مذہب اور مدارس کے کیا صورتحال ہیں کیا ہمارے یہاں پر بھی ٹکنولوجی پڑھائی جاتی ہے مدارس اسٹورن کو یا نہیں پڑھائی جاتی ہے نہیں جی بالکل نہیں پڑھائی جاتی اب یہ جو ترجمے کی طرف انہوں نے کچھ تھوڑا سا رجوع کیا ہے پچھلی حکومت عمران خانے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو جو یہاں پر ٹوپک ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ اگر اب دنیا میں کہیں پر جانا چاہتے ہیں اسپیسلی یوروپ کے اندر یوکے میں اور امریکہ کے اندر تو ان کو جو ویڈا ہے وہ کافی مشکل سے ملتا ہے اور کافی جاج پڑتال کی جاتی ہے کہ جو پاکستانی دیسوں میں جانا چاہ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ کتنا پڑا لکھا ہے کیا کام کرے گا وہ تو یہ پاکستانیوں کی جو کرتود ہیں دنیا پر کے اندر اسی کی وجہ سے یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی کچھ ریپورٹ ہم کو یہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ایسی خبریں آ رہے ہیں کہ یکے کی جو ایکونومی ہیں وہ اب دیرے دیرے ریسیسن کی طرف بڑھ رہی ہیں تو یہاں پر اب یکے کیا کر رہا ہے کہ یکے جو جیسا انہوں نے ابھی ایک خبر آئی ہے کہ بھارت کے لئے انہوں نے لگ بگ تین ہزار جو ویزاز ہیں وہ ایشو کیے ہیں اسٹوڈینٹ کے لئے کیونکہ اسٹوڈینٹ کو اگر وہ بلائیں گے تو اس سے ان کو کافی زیادہ ان کی یونیورسٹی ہے وہ کافی زیادہ اس سے کمائی کرتے اور دنیا بھر کے دیسوں کو یہ کافی پتہ ہے کہ انڈیا کے اسٹوڈینٹ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ وہاں پر کافی زیادہ خرچہ کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں تو اس سے ان کی ایکونومی کو فائدہ ہوتا ہے تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ یکے نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ جو پاکستانیوں کو ویزا ایشو کیے جاتے ہیں ان میں وہ کٹھوٹی کر رہے ہیں اور انڈینٹ کے لئے وہ ویزا بڑھا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو پڑھا لکھا یا پڑھنے کے لئے جو انڈینٹ ہیں وہ یکے کے اندر جائیں گے تو اچھا کام کریں گے اگر وہ پڑھیں گے بھی تو زیادہ پیسہ وہاں کی ایکونومی میں انویسٹ کریں گے جس سے یکے کو خواہدہ ہوگا تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوان